اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بلکل ٹھیک تھاک ہیں اچھا کل نہ کھانا کھانے کے بعد یعنی فرائیڈے کو میں نے نہ آکے مشین لگا لی ہلکہ ہلکہ سے بعد دل نمودار ہوئے نا تو مجھے ہوا یہ نہ صبح دھوند نکل آئے یا بارش ہو جائے تو پھر کپڑے پڑے ہونا تو ایسی ذہن پر بوجھ سا رہتا ہے کہ ہائے کپڑے دھونے والے پڑے ہیں بکٹ بھڑی پڑی ہے تو میں نے نا شام کے ٹائم مشین لگا لی اوپر آکے تو کپڑے سپینر کر کے نا میں نے اندر کمرے میں پھلا دیا میں ان کے چلو اگر صبح تھانڈ بھی ہوئی نا تو اوپر جا کے مشین نہیں لگانی پڑے گی ہوا سے کپڑے خوشک ہوتے رہیں گے لیکن آج نکل آئی اچھی خاصی دھوپ تو میں جا کے نا پھر کپڑے پھلا دیئے کہ ایسے رکھیں گے نا تو ہلکی سی سمیل آئے گی باقی جو کپڑے خوشک ہو گئے تھے نا یعنی پتلے پتلے جو یونی فارم کے ڈپٹے شپٹے اور کمیزیں شمیزیں تھی وہ میں لے گے نا پھر میں نیچے چلی کی تھی اور نا آج میں نے کرنی تھی تھوڑی سی نا ڈیپلی کلیننگ گھر کی چھوٹی سی ڈیپلی کلیننگ ان جگہوں کی جاؤ نا میں نے گرمیوں میں کی تھی اور اب دو تین ماہ بعد نا دوبارہ پھر وہاں ڈسٹ آگئی تھی اچھو یہ جو شیلپ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ میرا گھر پرانے زمانے کا یعنی میرے ساسسر کے زمانے کا انہوں نے بنایا ہوا تھا تو اب میں یہاں رہ رہی ہوں تو زیادہ ہم نے چینجنگ نہیں کی سوائے فرش کے اور تھوڑی بہت نا تو یہ چیزیں نہیں تڑوائی تھی تو یہ نا تڑوانی تھی پر نا مجھے کسی نے آنے ہی نہیں دیا مستری مزدور لگے ہوئے تھے تو سارے کہتے تھے اللہ ادھر آدمی ہیں آپ نے جا کے کیا کرنے اگر میں آتی نا تو میں نے یہ بھی تڑوائی دینی تھی کہ اب میں سوچ رہی ہوں کہ یہاں پہ میں لگوا لوں کبڑ بنوا لوں بکٹ کیا ہی تھی کبڑ بنوا لوں آگے وہ لکڑی کا فریم لگوا آ کے نا تو یہاں پہ برطن وغیرہ رکھے جائیں گے اچھا مشورہ دینا مجھے تو نا ویسے ابھی تو نہیں پھر اب ہسبرڈ آئیں گے اگلے سال تو تب ہی لگی اچھا اور نا یہاں پہ تیرا کھلا رہا پڑا ہوا تھا کچھ کھلا رہا چیزوں کا تھا کچھ میرے بچے بچوں نے ڈالا ہوا تھا بچے دو کام بڑا کرتے ہیں ایک بیڈ کے نیچے شرپ پر اوپر پھینگتے ہیں اور دوسرا نا میرا بیٹا کیا ہے اس نے خجور کی گوٹھلیاں موپھلی تیشو کے رول وہ تیشو کے رول یعنی تیشو کو گول گول بنا کے نا تو اس کی شوٹیں لگانی ہوتی ہیں کوئی کتھ ایسٹ ہے تو کوئی کتھ ایسٹ تو اس کے اوپر سے وہ تیشو اور گوٹھلیاں بڑی نکلیں تو اس کو میں نے اور چیزیں جو پڑھی تھی نا ان کو میں نے نکال کے وہ چھوٹے سے سٹور میں رکھا تو یہ نا سامنے جو بھی آتا تھا نا سامنے کچھ بھی پڑا ہو نا فضول سا نا بھی کسی اور کسی نے کیا کہنا ہوتا ہے اپنے آپ کوئی چیزیں کھٹک رہی ہوتی ہیں تو مجھے یہ چیزیں بڑی کھٹک رہی تھی میں نے کہا آج اس کو تو ساف کروں تو اس کو میں نے سارا ساف کیا چیزیں سمیٹنی ہوں اس کی پھر نا یہ پنکھا میرے ہسپینڈ آئے تھے تو آپ کے سامنے میں نے یہ ساف کیا تھا لیکن نا اس کو آپ پانی سے ساف کرنی ضرورت نہیں پڑی دست کافی ہوگی تھی تو بس نا سوکا کپڑا لگایا تھا اچھا جتنے مرضی آپ جکار کر لیں جتنے مرضی آپ برش لیں جو پکھا اس طرح ساف ہوتا ہے نا آپ بلیو کریں کسی برش سے ایک نساف ہوتا وہ تو سگو گردن تھاک جاتی ہے گردن کو اوپر کار کر کے اور ہاتھ اوپر کار کر کے آپ کری جائے نا تو ساف پھر نہیں ہوتا جو طریقہ دیسی ہے نا وہ دیسی طریقہ ہی ہے اچھا میں پنکھا ساف کہی تھی نا تو یہ جو نا روشندان کہہ لیں یا روشندان ہی کہتے ہیں ان کو تو یا جھروکے کہہ لیں تو یہ دو ہیں تو مجھے نظر آیا یہاں پہ کتنی ڈسٹ ہو گئی ہوئی ہے ہو ہے یہ دیکھیں دیکھیں مٹی ہو مٹی ہوئی ہے شکل ہی نہیں نظر آ رہی تو پھر یہاں پہ دیکھ لیں یہ کارستانی ہیں ان کی ریپ روپ پر اور پتہ نہیں کیا اللم گلم پھینک چھوڑتے ہیں تو نا پھر میں نے اس کو بھی صاف کیا اچھا اس کو ویکیوم کلینر تو اب میرا ہے کوئی نہیں سو دنیا جان کے فضول چیزیں میں لے لوں گی پر نا وہ ویکیوم کلینر نا زیادہ استعمال جو نہیں ہوتا ہوں تو پھر وہ میں لیتی نہیں ہوں تو نا مجھے کوئی صحیح بتاؤں لینے دیتا ہے ایک دو دفعہ میں نے کہا بھی ہے مجھے کہا جاتا ہے ہمارے کون سے کارپٹ بچھے ہیں کلین بچھے ہیں جو ویکیوم کلینر کی ضرورت ہے وہ ہی پھر میں سوچتی ہوں تو کوئی اور چیز لے لیتی ہوں اچھا تو وہ نا ویکیوم کلینر ہوتا تو ویسے صاف رہتا وہ بلور نہیں ہوتا پر اس سے تو نا ہوا کی پریشر سے ڈسٹ اڑتی ہے اگر وہ میں کرتی نا تو ویسے صاف تو کونے خدرے ہو جانے تھے لیکن نا اس سے پھر چھینکیں بڑی آنی تھی آگے میں اور میرا بیٹا نا بیٹا میرا ویڈیو بنا رہا تھا تو میں کہا رہی تھی نا صاف تو بڑی چھینکیں آ رہی تھی ہلکی ہلکی حالانکہ میں نے بڑے استعاد سے نا یہ دونوں جھروکے صاف کی ہیں اچھا صاف میں نکالی نا تو بعد میں حالانکہ اتنی اوپر سے نظر نہیں آ رہے تھے لیکن مجھے ایسے فیل ہو کتنے صاف ستھرے ہو گئے ہیں نا میں نے کتنا امار کا مار لیا اور میں بڑی خوش بار بار میں نے اپنے دو دفعہ بیٹے کو بکا کے ہیں تو صاف ہو گئے کتنے اچھے لگ رہے ہیں تو وہ کہے ماما جی کون سے نظر آ رہے ہیں لیکن مجھے ایک اتنا وہ سیٹسفیکشن مل رہی تھی تو جناب یہ دیکھیں کتنی ڈسٹ برامد ہوئی اور اس کے بعد پھر میں نے کی کلیننگ اور یہ نا ٹیبل کا کور بھی میں نے واش کیا تھا اس کو اس کی جگہ پہ رکھا اور پھر میں نے اس کے اوپر ٹیبل کور بچھا دیا صاف کر کے تو نا میں آپ کو نا آج ایک اور قصہ سناؤں اچھے یہ بڑا ہوتا ہے نا جسے کہتے ہیں پالٹی بازی بڑی بنتی ہے دیسی گھروں میں نہیں دیسی گھروں میں بھی سمجھ لیں اور ولیتی گھروں میں بھی بنتی ہے مینز ولیتی گھر دیسی گھر میڈل کلاس اور ہائی کلاس دونوں گھروں میں پالٹی بازی بڑی بنتی ہے پالٹی بازی مصلاب گروپ بازی نا کسی ایک کو کھڑے لین لگا دیا جاتا ہے اور یہ وہ ہم سفر ڈرامے میں بھی ہوا تھا نا وہ تیکہ اور ڈوز کی بہین اور اس کی بہین کی بیٹی ایک سائٹ پہ ہو جاتی ہیں اور وہ اس کی وہ مہرہ خان کو اکیلا کر دیتے ہیں تو یہی کچھ نا ہر گھر میں چلتا ہے تو یہ ہر دیسی گھر میں بھی ہوتا ہے جہاں جوائنٹ فیمجی سسٹم ہونا پتا نہیں ہوتا ہے پر ساڑے کارتے ہونڈا سی اچھا جی یہ ملائی جوڑی پڑی تھی اتنی زیادہ ملائی جوڑنا پتا ہے کب جوڑتی ہے ماشاء اللہ اتنی ملائی تب زیادہ جوڑتی ہے جب آپ کاہلی اور سستی کا شکار ہوں تو بس میں تھی پچھلے دنوں بڑی سستی کا شکار تو میں نا اچھا آج کرتی ہوں کال کرتی ہوں تو وہ ملائی تھوڑی زیادہ جوڑی پھر میں نے جاگ لگائی اور نا پھر اچھا خیال مجھے پتا ہے کب آیا ہے ابھی تو میرا اوٹ جوڑنے کا ارادہ تھا بڑا پیڑا لگتا ہے کبھی کبھی اس طرح کے کام کرنا تو وہ مجھے خیال ہے کہ کل میں ایک ایم نہیں ایک میں وہ ڈائیٹیشن کا سن رہی تھی اچھا یہاں میں نا آج گوش بنا رہی تھی یہ شوربے والا ساسات میں یہ دیکھیں نا ڈبل ڈبل کام کر رہی ہوں ہندیا بھی بنائی تھی اور مکھن بھی نکال رہی تھی اتنی مسلیک کا شوار اچھا وہ نا کل میں ایک ڈائیٹیشن کا سن رہی تھی اس نے کہا کہ نا یہ جو بھینس کا دیسی گھی ہے نا وہ فیٹ پیدا کرتا ہے اور جو گائے کا دیسی گھی ہوتا ہے نا وہ یہ جو فورٹی ایج میں آ کے کولیسٹرول باڈی خود با خود بڑھانا شروع کر دیتی ہے نا اس کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے اچھا مجھے تو بڑھا اچھا لگا میں آتفے جلدی نا لٹھی اٹھے گئے میں نے نا ملائی کو لگا دی جاؤ اور میں ان کا دیسی گھی نکالنا پئی مجھے بھی آج کال نا کولیسٹرول کا مسئلہ ہو رہا ہے تو میں گئے چلو بھی دیسی گھی کھانے سے کولیسٹرول کنٹرول ہوگا آگے بھی میں کھاتی ہوں لیکن کامنا بیچ میں ڈنڈی ڈنڈی مار جاتی ہوں تو پھر میں نے نا ان کے بابا لے کر زتون کا تیل تو میں نے وہ شروع کر لیا اچھا یہاں میں وہ بات پھر بیچ میں رہی ہی نا کسی اور پاس ہی میں چلو پڑتی ہوں اچھا تو وہ نا یہ رومال میں سی رہی ہوں یہ بات میں آپ کو ایک اور بڑی پتے کے بتاؤں کہ رومال نا سینے چاہیے جو ہمارے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں نا کمیزیں یا تو سینے ان کے گھیرے کے وہ پھر ہاتھ ہوت صاف کرنے یا کچن کے کاؤنٹر ٹاپ یا ڈسٹنگ وغیرہ صاف کرنے کے لیے استعمال کرنے ہوتے ہیں کون سے روٹیں ہیں لپیٹنے کے لیے رومال بنانے ہم نے تو یہ جو کمیز کے دامن ہوتے ہیں نا اگر پرانی کمیز لون کی ہو تو آپ اس کے دامن بنا لیں اتنی بھی پٹی پٹی نہ ہو کہ اصل ہی ہاتھ لگانے سے وہ ہو جائے بس قابلے کو بولو تو رومال اس کے بنا لیں تیشو وغیرہ وغیرہ نا پیسے کامز آیا ہوں گے اور یہ رومال اس طرح بان جائیں گے نا تو کاؤنٹر ٹاپ وغیرہ صحیح رہتی ہے اور سردیوں میں بڑے بہترین رہتے ہیں لون کی ہوتے ہیں جلدی سے خوشک ہو جاتے ہیں اور دوسرا نا ڈپٹوں کے پلیز کبھی نہ بنائیں میری ساس کہتی ہوتی ہیں ڈپٹوں سے کبھی جھاڑ پونچ نہ کیا کریں اور ڈپٹوں کے کبھی رومال نہ بنائیں کیونکہ ڈپٹا جو ہے نا وہ صحاق کی نشانی ہیں تو اس وجہ سے نا ڈپٹے سے کبھی آپ نہ پاؤں صاف کریں نہ ڈسٹنگ کریں نہ کبھی رومال بنائیں کمیزوں کے گھیروں سے بنائیں یا ایکسٹرا گپرا لا کے یا پھر وہ دردنوں کے پاس ہمارے پیس بڑھ جاتے ہیں نا جو وہ دیتی نہیں ہے تو انہیں بندہ کہہ دیتا ہے میں تو کہہ دیتی ہوں کہ باجی اگر پیس باجے جائے نا تو دے دینا میں نے رومال بنانے اچھا یہ میری بیٹی کا فراغ تھا جنریشن کا تو یہ نا تھا ٹاپ تو یہ اونچا ہو گیا اسے تو میں اس طرح کے کام بڑھے کرتی ہوں جو مجھے کڑھائی وغیرہ اچھی لگے نا اور کپڑا بھی ذرا صحیح حالت میں ہو تو وہ میں نا اس طرح کاٹ کے رکھ لیتی ہوں یا تو میں بچوں کی نا دوبارہ ڈیزائن نہیں کروا دیتی ہوں بازوں کے آگے میچ کر کے گھیرے پہ یا گلے کے وہ یعنی پھٹی وغیرہ بنوا دی بین لگوا دیا کولر لگوا دیا یا پاکٹس گرہ لگوا دی یا پھر نا میں رومال بنا لیتی ہوں تو یہ مجھے بڑا ہی پیارا لگا تھا پہلے میرا دل کیا اسے ٹیبل رنل بنال لوں پھر میں ان کا نہیں چھوٹا ہوگا تو اس کے نا رومال بنا لیتی ہوں میں نے اس کے بینے دو رومال بنا لیتی ہوں اور سائیڈوں پہ نا میں نے پیکو کروالی انہی کلرز میں اینڈ میں آپ دیکھئے گا اچھے تو میں آپ کو بتایا تھا کہ پارٹی بازی نا گروپنگ بڑی بنتی ہے تو جو بندہ اکیلا ہو کر دیا جاتا ہے نا اس کو ایک دفعہ تو بڑا فیل ہوتا ہے کہ میں جی اکیلا ہوں اور یہ سارے ایک طرف ہیں مجھ میں کوئی خامی ہے یا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایک دفعہ تو نا اسے بڑی ٹینشن آتی ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نا اور اس کے دماغ میں نئی نئی یعنی کہ آتی ہیں سکیم میں آتی ہیں مطلب یہ کہ پھر انسان اپنی طرف توجہ دیتا ہے جیسے کرونا سمجھ لیں کرونا میں لوگ اکیلے ہو گئے تھے تو کتنے لوگوں نے کیا کیا کچھ کیا کوئی کہتا ہے ہم نے کرونا میں کاروبار شروع کیا تھا کرونا میں پیٹنٹنگ شروع کی تھی تو یہ دیکھیں تو وہی نا اکیلا بندہ پھر سو اترانگی تدبیریں اور سو ترانگی طریقے سوچتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے thank you for watching اپنا خیال رکھے گا دعوی میں یاد رکھے گا